اسلام علیکم فرینڈز ریڈ ایش ٹیک یوٹیوب چینل میں خوش آمدین فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ایس اے ڈبل آر ای ڈی سریڈ کچھ لوگ اس کو ایس اے آر ای ڈی سیریڈ یا پھر سرڈ بھی کہتے ہیں اس کی بارہ بولٹ کی کارلیس ڈرل مشین سکرو ڈرائیور جو کہ ٹولز کٹ کے ساتھ ہے اس کی انباکسنگ ریویو کریں گے اور اس کے علاوہ اس کارلیس ڈبل مشین سکرو ڈرائیور کو صحیح استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی پرائز ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ فرینڈز سے یہی ریکویسٹ ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ فرینڈز کے جتنی بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں کوششن ہے ان تمام کا آپ کو جواب مل سکے دوسری امپورٹنٹ ریکویسٹ آپ فرینڈز سے یہی ہے اگر آپ اس ڈبل مشین کو واقعہ لینے میں سیریز ہیں تو تب آرڈر کریں نہیں تو آپ اس کا آرڈر نہ کریں فرینڈز سریڈ چینہ کی کمپنی ہے اور یہ ڈبل مشین بھی میڈ ان چینہ ہے سریڈ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ کالٹی وائز اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے ہم جو پروڈکٹس جس برینڈ کی جتنی کوئنٹیٹی میں اپنے سٹور پر ایڈ کی پکچر میں دکھا رہے ہوتے ہیں وہی پروڈکٹس اسی برینڈ کی اور اتنی ہی کوئنٹیٹی میں آپ فرینڈز کی طرف سینڈ بھی کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے ہم اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تاکہ آپ فرینڈز کو پتا چل سکے اس کے پیکج میں کیا کچھ شامل ہے آرڈر کرنے پر خریدنے پر آپ کو کیا کچھ ملے گا فرینڈز خریدنے پر آرڈر کرنے پر نظر آنے والی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ملیں گی جیسے کہ کارٹن گتے کا ایک باکس ایک پلاسٹے کا باکس جس کے اندر یہ ٹولز بھی شامل ہیں ایک آرلیس ڈرل مشین سکرو ڈرائیور ایک چارجر دو بیٹریز اور ایک یوزر مینئول خریدنے پر آرڈر کرنے پر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اب ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ فرینڈز کو بتاتے ہیں انگلیش لینگیج میں یوزر مینئول استعمال سے پہلے اس یوزر مینئول کو ایک دفعہ آپ نے لازم پڑھ لینا ہے ایک چارجر جس کے آؤٹپٹ وولٹجز بارہ اشاریہ چھ وولٹ اور اس کا آؤٹپٹ کرنٹ 0.4 امپیر 400 ملی امپیر ہے نرملی ان چارجر کو بارہ اولڈ کا چارجری کہہ کر پکارا جاتا ہے لیکن اصل میں ان چارجر کے آؤٹپٹ وولٹجز بارہ اشاریہ چھ وولٹ ہوتے ہیں چارجر میں یہاں پر ایک LED لگی ہوئی ہے جب بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اس LED کا کلر ریڈ ہوتا ہے بیٹری کی مکمل چارجنگ پر اسی LED کا کلر گرین ہو جاتا ہے اس پیکج میں دو بارہ وولٹ کی بیٹری شامل ہیں بیٹری کو پر سٹکر لگا ہوئے جس پر بیٹری کے وولٹجز بارہ وولٹ اور بیٹری کی کپیسٹی 1.5 امپیر آور لکھی ہوئی ہے سٹریڈ کمپنی کی پروڈکس پر جتنی بھی سپیکس کے سٹکر لگے ہوتے ہیں ان پر جتنی بھی سپیکس لکھی ہوتی ہیں یہ تقریباً اصل سپیکس ہوتی ہیں فیک سپیکس نہیں ہوتی ہیں ایک بیٹری اس چارجر کی مدر سے تقریباً دو سے چار گھنٹے کے درمیان چارج ہو جاتی ہے استعمال سے پہلے ان دونوں بیٹریز کو مکمل طور پر چارج کر لینا ہے اور اس کے بعد اس ڈرل مشین کو استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ملنے والے ٹولز کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں یہ فلیکشافٹ ہے جس کی ٹوٹل لمبائی 25 سینٹی میٹر تقریباً 9 انچ 6 اتر ہے فلیکشافٹ کی یہ سائٹ سالیڈ ہے اس کی شیپ ہیکزاگانل سکس سائٹ کی ہے ہیکس کا ڈائی میٹر 6.28 میلی میٹر ہے اس سائٹ کو ڈریکڈ ڈرل مشین کے ڈرل چاک کے علاوہ اس اڈاپٹر کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے فلیکشافٹ کے اس سائٹ کے اندر ہیکزاگانل سکس سائٹ والا ہول ہے ہیکس کا ڈائی میٹر 6.3 میلی میٹر ہے اس سائٹ کے ساتھ کسی بھی 6.3 میلی میٹر تک کی ہیکزاگانل سکروڈرائیور بیٹس ان گوٹیز بیٹس کو بھی اس گوٹی اڈاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس ہیکس یونیورسل کوائیک چینج اڈاپٹر کو بھی لگایا جا سکتا ہے جب یہ اس طرح بینڈ ہوتی ہے اس سائٹ کو گھومانے سے یہ سائٹ بھی گھومتی ہے اس فلیکشافٹ کو کسی ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جب سکریوز نٹ بولٹس لوز ٹائٹ کرنے ہو اور ہارڈ ڈریکٹ نہ پہنچ سکتا ہو اس وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ مختلف قسم کی ایکس ساکٹس جنہیں گوٹی کہتے ہیں یہ تمام گوٹیز میلی میٹر میں ہیں پانچ چھ سات آٹھ نو دس جارہ بارہ تیرہ پانچ میلی میٹر سے لے کر تیرہ میلی میٹر تکی یہ گوٹیز ہیں یہ گوٹیز کا اڈاپٹر یا کونیکٹنگ راد ہے اس سائٹ پر گوٹیز کو لگایا جاتا ہے اس سائٹ کو ڈرل مشین کے ڈرل چیک میں ڈریکٹ بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس فلیکشافٹ اور اس کوائیک چینج اڈاپٹر میں بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے اس اڈاپٹر کے بغیر ان گوٹیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ مختلف قسم کی سکرو ڈرائیور بیٹس کچھ بیٹس چورس ہیں کچھ بیٹس فلیٹ مو والی اور ایک سٹار بیٹ ہے سکرو ڈرائیور بیٹس کی بیک سائٹ ایکزا گانل سکس سائٹ والی ہے ایکس کا ڈائی میٹر سکس پوائنٹ ٹو ایٹ میلی میٹر ہے ایک بیٹ کی لمبائی پچاس میلی میٹر تقریباً دو انچ ہے سکرو ڈرائیور بیٹ کو ڈرائیور بیٹس کے ڈرائیور چک میں لگایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس خوائنٹ چینج یونیورسل اڈاپٹر اور اس فلیک شافٹ کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے مختلف قسم کے ڈرائیور بیٹس یہ وڈ لکڑی کے لئے ڈرائیور بیٹس ہیں جبکہ یہ ڈرائیور بیٹس میٹر کے لئے ہیں ڈرائیور بیٹس کا ڈائیور چار پانچ چھ میلی میٹر اور اسی طرح ان میٹر ڈرائیور بیٹس کا ڈائیور بھی چار پانچ چھ میلی میٹر ہیں ان ڈرائیور بیٹس کی بیک سائیڈ ایگزاگانل نہیں ہے گول ہے اسی وجہ سے ان ڈرائیور بیٹس کو صرف اور صرف ڈرائیور بیٹس کی ڈرائیور چک میں ہی ڈرائیور چک میں ہی ڈرائیور چک میں ہی ڈرائیور چک میں ہی لگایا جا سکتا ہے ایکس کوائیک چینج یونیورسل اڈاپٹر اس اڈاپٹر کو زیادہ تر ڈرل مشین کے ڈرل چیک میں لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد 6.28mm تک کی کسی بھی hex shape کی screwdriver bits drill bits یا gouties bits کو اس کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس flag shaft کو بھی اس quake change universal adapter کے ساتھ اس طرح لگایا جا سکتا ہے اس hex quake change universal adapter کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی جلدی اور آسانی کے ساتھ کسی بھی قسم کی hex shape کی screwdriver bits drill bits ڈرل مشین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں drill مشین کے مکمل نبائی 185mm اور اس کی height 160mm ہے battery کے بغیر اس drill مشین کا وزن 800g ہے drill مشین کی مکمل body plastic سے بنی ہوئی ہے black area جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تمام کی تمام rubber لگی ہوئی ہے drill مشین کا color بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کی plastic بھی کافی fine quality کی ہے یہاں پر سریل لکھا ہوا ہے جو کہ emboss ہے جبکہ اس side پر specs کا sticker لگا ہوا ہے اس drill مشین کا مارڈل نمبر یہ ہے یہ drill مشین دو سپیڈ کے ساتھ ہاتی ہے ایک نمبر position پر slow speed اور slow speed پر drill مشین کے RPM 0 سے 350 RPM ہوتے ہیں دو نمبر high speed دو نمبر position پر drill مشین کے RPM 0 سے 1400 RPM ہوتے ہیں ان سٹیپ کی control stick اس control stick کے مدد سے آپ drill مشین کو forward اور west direction میں چلا سکتے ہیں control stick کو center position پر اخر پر drill مشین لاک رہتی ہے اور button دبانے پر بھی نہیں چلتی اس button کے مدد سے بھی drill مشین کی speed کو کامجا زیادہ کیا جا سکتا ہے button کو ایسا سے دبانے پر drill مشین ایسا ایسا چلتی ہے button کو full press کرنے پر drill مشین اپنی full speed پر چلتی ہے یہاں پر ایک LED لگی ہوئی ہے دھیرے میں کام کرتے ہوئے یہ LED بہت زیادہ مدد دیتی ہے آٹوچ چابی کے بغیر keyless drill chuck drill یا screwdriver bit کو lose کرنے tight کرنے کے لئے کسی بھی key کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس drill مشین کی کلمبک کبستی پکڑنے کی صلاحیت 0.8 میلی میٹر سے لے کر 10 میلی میٹر تک ہے یہاں پر ایک گولڈ ڈائل گیج بنی ہوئی ہے جس پر ایک نمبر سے لے کر 25 نمبر تک نمبر لکھے وی سکریوز نٹ برڈ کو lose کرنا tight کرنا ہو اس ٹائم نمبر کو استعمال کیا جاتا ہے جس نمبر کے بھی سیلیکشن کرنی ہو اس ڈائل گیج کو اس طرف یا اس طرف کھما کر یہاں پر ایک ایرو تیر کا نشان بنا ہوئے اس کے سامنے کر دی جاتا ہے تو اس نمبر کی سیلیکشن ہو جاتی ہے ان نمبر جو ٹار کا فنکشن اور مقصد یہ ہوتا سکریوز یا نٹ بولڈ کو ٹائٹ کرتے ہوئے سیلیکٹ کردہ نمبر کے حساب سے ایک خاص حدثے زیادہ زور نہ کردہ نمبر کے حساب سے سکریوز نٹ بولڈ پر ایک خاص حد سے زیادہ زور نہیں لگتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ ہے کہ سیلیکٹ کردہ نمبر کے حساب سے ڈرل مشین ایک خاص حد سے زیادہ زور لگانے کے بعد خود بخود سلپ ہونا شروع جاتی ہے اور اسی طرح جب بھی کسی مٹیریل میں ڈرل کرنا ہو اس ڈرل کے نشان کو یہاں پر بنے ایرو تیر کے نشان کے سامنے کر دیے جاتا ہے اس ڈرل مشین کے مدد سے آپ سکریوز نٹ بولڈ کو لوس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے مٹیریل میں کنکریٹ اور دیوار کے سکریوز یا تیرہ نمبر تک نٹ بولڈ کو لوس کر نا ہو کسی جگہ پر لگانا ہو یا کھول نہ ہو اس وقت آپ نے سکریوز کے بٹن کو ایک نمبر سلو سپیڈ پر سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے علاوہ اس ڈائل گیج پر بنے ہوئے ایرو تیر کے نشان کے سامنے اس ڈائل گیج کو اس طرف یا اس طرف کم کر دینا ہے باری لمبائی میں چھوٹے سکریوز یا بولڈ کسی نر مٹیریل میں لگانے کے لیے چھوٹے نمبر کی سلیکشن کرنی ہے جبکہ موٹے لمبے اور کسی سخت مٹیریل میں سکریو بولڈ لگانے کے لیے بڑے نمبر کی سلیکشن کرنی ہے کسی بھی مٹیریل میں ڈل سراخ کرنے کے لیے دیوار اور کنکریٹ کے علاوہ یہاں پر اس سپیڈ کے بٹن کو دو نمبر ہائی سپیڈ پر سلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس ڈائل گیج پر بولڈ ٹائٹ ہونے سے پہلی ڈل مشین سلپ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے ایک ایک کر کے نمبر کو آگے بڑھاتے جانا ہے اور اس وقت تک نمبر کو بڑھاتے جانا ہے جب تک سکریو نٹ بولڈ مکمل طور پر ٹائٹ نہیں ہو جاتا بڑے نمبر کی سلیکشن کرے پر ڈل مشین اپنا میکسیمم زور لگانے کے بعد سلپ ہونا شروع ہوتی ہے اگر آپ سکریو نٹ بولڈ کو ٹائٹ کرتے ہوئے سب سے بڑے نمبر کی سلیکشن کر دیں تو اس صورت میں نقصان یہ ہو سکتا ہے جہاں پر سکریو جسے ہم سکریو سرہ کہتے کر سکتے ہیں چھوٹے نمبر کی سلیکشن کرنے سے ڈل مشین کم زور لگانے کے بعد سلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جبکہ بڑے نمبر کی سلیکشن کرنے پر ڈل مشین اپنا میکسیمم زور لگانے کے بعد سلپ ہونا شروع ہوتی ہے اگر آپ اس طرح بتائے گئے طریقے مطابق اس کارلیس ڈل مشین سکرو ڈریور کو استعمال کریں گے تو یہ ڈل مشین بھی ایک لمبے عرصے تک آپ کے استعمال میں رہے گی اور خراب نہیں ہوگی سکریوز کتنی تعداد میں کتنے لمبے یا باریک سکریو اور کس مٹیریل میں کتنی تعداد میں لگائے جا سکتے ہیں اس اور اس کے علاوہ کون کون سے مٹیریل میں کتنی گہرائی میں کتنی زیادہ سراخ کیے جا سکتے ہیں اس کا صحیح اندازہ آپ کو ڈریل مشین استعمال کرنے کے بعد ہی ہوگا 12 وولٹ کارلیس ڈریل مشین سکریو ڈریور کو زیادہ تاز سکریو کو کھولنے لگانے نارمل ہلکے ڈریل کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی کارلیس ڈریل مشین سکریو ڈریور کو کارپینٹر لگڑی کا کام کرنے والے ہابیس ڈی آئی وائی ورک الیکٹریشن انڈسٹریز تمام قسم کی ریپیرنگ ورکشاپ سکریپ شاپ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کام آسانی سے اور جلدی ہو جائے اور تھکاوٹ بھی کم ہو اس کی پرائس یہ ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے پرائس کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں لیہذا لیٹیس پرائس ڈیلیوری چارجز اور سیو ڈی کی آپشن کے ساتھ اس پروڈکٹ کو گھر بیٹھے آن لائن خریدنے کے لیے آپ ہمارے آن لائن سٹور کا وزٹ کریں ہمارے آن لائن سٹور کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے ورس اپ نمبر یہ ہے اگر یہ ورس اپ نمبر کسی وجہ سے بند ہو جائے تو لیٹیسٹ ورس اپ نمبر وہی ہوگا جو دسکرپشن میں لکھا ہوگا ورس پر آپ نے وائس یا ٹیکس میسج کے بعد ہمارے ریپلائی کا انتظار کرنا ہے اور ویٹس اپ کا ریپلائی ضرور کیا جاتا ہے بعض دفعہ زیادہ مصرفیات کی وجہ سے ریپلائی میں دیر ہو سکتی ہے فرینڈز ہماری شاپ نہیں ہے ویرہاوس گودام کی لوکیشن ٹیکس پنجاب پاکستان ہے اگر آپ نے ویرہاوس گودام سے خود کوئی آئٹم آ کر پرچیز کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ٹائم لے لینا ہے کیونکہ ہم ہر وقت گودام ویرہاوس پر موجود نہیں ہوتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا مزید کوئی کوششن ہو تو آپ کومیٹس کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تھانکس پر واج اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یا پھر آپ کا مزید کوئی کوئی کوششن ہے تو اس کے لئے آپ ہمیں کومیٹس کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تھانکس فور واج